انہاب میں پیٹرولیم پلانٹ میں دھماکے کے بعد لگی آگ پر کابو پالیا گیا ہے اس حادثے میں چار لوگ جلسے ہیں جب اسے تین کو زلہ سپتال میں بھڑتی کرائے گیا ہے جبکہ ایک کو کان پر ریفر کیا گیا ہے فلال خالات کابو میں ہیں ہندوستان پیٹرولیم کے پلانٹ میں دھماکہ ہوتے ہی پورے علاقے میں آفرا تفری مچ گئی تھی کڑی مشکت کے بعد فلال آگ کو مجالیا گیا ہے دمکل و باق کے علاوہ ایز ڈی آر ایف کی ٹیم بھی رہات بچاف کام میں لگائے گئی انہاب کے دھائی جوکی کے پاس ہندوستان پیٹرولیم پلانٹ میں اچانک ٹینک پھٹنے سے بھی شنڑاگ لگی تھی تیز دھماکے کے ساتھ لگی آگ کے بعد پلانٹ میں بھگدر مچ گئی بتائے جا رہا ہے کہ ٹینک کا والو لیک ہونے کے بعد دھماکہ ہوا جس کے بعد موقع پر فائر بگیٹ کی کئی گاڑیاں آگ بجانے میں جھٹی رہیں فیلال آگ پر پوری طرح سے کابو پا لیا گیا ہے جتنے بھی ٹینکر پلانٹ کے اندر موجود تھے ان کو بھی باہر نکال لیا گیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک خطرہ بنا ہوا تھا کہ جن ٹینکروں میں گیس ہے اگر جلدی آگ پر کابو نہیں پائے گیا تو اور بھی دھماکے ہو سکتے ہیں لیکن رہات کی بات یہ رہی کہ پوری طرح سے آگ پر اب کابو پا لیا گیا ہے ابھی ہم انہوں کے اسی ایچ پی پلانٹ پر کھڑے ہیں جہاں پر صوبہ میں ٹینکر میں آگ لگنے کے کارن پورے علاقے میں آفرہ تفریم مچ گئی تھی لیکن آپ کو بتا دے کہ پورے ستھی پر کابو پا لیا گیا ہے یہاں پر فائر بیریٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے ساتھی ایس جی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے پورے سیچویشن کو انڈر کنٹرول کر لیا گیا ہے یہاں پر جو اسثانی پولیس ہے ساتھی جو ڈی ایم ہے جو ایس ایس پی ہے وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پورے موقع کا حالات کا جائے جا لیا اور پوری طریقے جو اسثتی کو دیکھا گیا ہے تو پورے اسثتی انڈر کنٹرول ہے اور کسی کی بھی یہاں پر موت نہیں ہوئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ چار لوگوں کی گھائل ہونے کی بات بتائی جاری ہے تین کو ڈسٹک ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ساتھی ایک کو کانپور ریفر کیا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ایس ڈی ایر ایف کی ٹیم ابھی بھی موقع پر موجود ہے ساتھی آس پاس کے گھاؤں کو خالی کروا لیا گیا تھا آس پاس کے سکولوں کو بھی خالی کروا لیا گیا تھا لیکن پورے اس سچویشن کو انڈر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور کسی کی حطاحت ہونے کی بات نہیں سامنے آئی ہے کیمرمن منوج کے ساتھ لومس زی میڈیا انناو زی میڈیا سامواتا جڑ گیا ہمارے ساتھ لومس سیدھے انناو سے عورت کی جانکاری کے لیے لومس پیٹرولیم پلانٹ میں جیسے ہی گیس کا رساب ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے پورے علاقے میں افراد تفریق کا محول تھا شروعاتی جانکاری آئی یہ بھی آئی تھی کہ چار سے پانچ کلومیٹر میں الٹ تک جاری کر دیا گیا ہے کئی ٹرینوں کی آواج آئی پر بریک لگا دیا گیا تھا فلال جو ستیتی آپ دیکھ پا رہے ہیں ذرا ویسار سبتہ یہ پوری خبر کیا ستیتی ہے وہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم ابھی اسی ایچ پی کے پلانٹ میں موجود ہیں جہاں پر یہ صبح میں حادثہ ہوا تھا آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ ہمارے پیچھے وہ وہی گیٹ ہے جہاں گیٹ کے پیچھے جہاں ٹینکر کھڑے تھے ٹینکر کے وال میں اچانک سے آگ لگنے کے کارن یہ پورا حادثہ ہوا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حادثے کے سمیں پورے علاقے کو سمیں رہتے ہوئے خالی کروا لیا گیا تھا سارے سکولوں کو بند کروا لیا گیا تھا اور جو ٹرینوں کی آویجائی جو ہو رہی تھی ان کو بھی روک دیا گیا تھا اور ساتھی علاقے میں سبھی ادھکاری کو سوچت کر دیا گیا تھا کہ آپ کو سمیں رہتے ہوئے اپنے علاقے کو خالی کروانا ہے اور ہمارے ساتھ SDRF کے ادھکاری بھی ہیں موجود ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کتنے وجہ پہنچے تھے ان کو کتنے وجہ سوچنا ملی تھی اور کب تک آپ نے یہاں پہ حالات کو کابو پا لیا تھا ہمیں جیسے سوچنا ملی ہم نے اپنے ٹیم کو ایلیٹ کر دیا ایلیٹ کر کے ترہاں تو وہاں سے بھیجے ہیں یہاں پہ آئے تو جو بھی حاصل ہوئی تھی اس کے پہلے ہی یہاں پہ جو لوکل اندر کام کرنے والے کم چاہی تھے اس پہ کچھ نے کچھ کنٹرول کر لیا تھا فائر سرویس کی گاڑی آ گئی تھی ہمارے ایش ڈی ایر اپ کے جوان آئے ان کے ساتھ فائر سرویس کے ساتھ لگ کر اپنا کام کیے ہیں اور یہاں پہ زیادہ زیادہ بچاؤں کے کچھ کیے ہیں جو دو آدمی گھائل ہوئے تھے ان کو ہسپتال بھی دیا گیا باقی جو تیمپریچر کے کام ہے جو سلینڈر میں ہو ہے اس میں اس کا کنٹرول کیا گیا ہے برابر پانی کے چھلکاؤں ہو رہا ہے کنٹرول ہے اسی تیسے میں کنٹرول ہے یہ کیونکہ جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا بتایا جاتا ہے کافی گمبر یہ حادثہ ہو سکتا تھا جس سمیں یہ حادثہ ہوا پورا ہاں اگر سرو میں بچاؤں کر رہا نہیں ہوتا جو دو آدمی جو یہاں پہ گھائل ہوئے ہیں وہ اگر سرو میں کام نہیں کرتے ہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے جان کو جوکی میں ڈال کر انہوں نے بہت بڑی گھٹنا کو بچا لیا یہ سب سے اچھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جان کو جوکی میں ڈال کر انہوں نے گھٹنا کو بچا لیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی بارش شروع ہو گئی ہے بارش سے بھی کچھ حالات کابو ہو سکتا ہے کیونکہ بارش بھی کافی مدد کر سکتی ہے جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا تھا اور آس پاس کے علاقوں میں جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا گیا تھا اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھکاری سمیں رہتے ہوئے ایچ پی پلانٹ پہ پہنچ گئے تھے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ڈی ایم بھی پہنچ گئے تھے ایس پی بھی موقع واردات پہ پہنچ گئے تھے اور اس حالات کو سمیں رہتے ہوئے کابو پالیا گیا تھا لومس جیسے کہ آپ جانکاری دی کہ آپ پر پوریترے سے کابو پالیا گیا ہے کیا خطرہ پوریترے سے ٹل گیا ہے جو اندر استیتی اس وقت بنی ہوئی ہے لومس اگر آپ پر یہ آواز سن پا رہے ہیں کیا خطرہ پوریترے سے ٹل گیا ہے لگتا ہے لومس جیسے پر ٹوٹ گیا ہے لیکن فیلال جانکاری مل پا رہی ہے اس کے ادھار پر یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آگ پر پوریترے سے کابو پالیا گیا ہے لیکن حادثے میں چاہ لوگوں کے جلس نے کی بھی خبر آئی